میں یہی پوائنٹ اوٹ کر رہا تھا ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جان کے کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم ون جب حکومت آئی اسی کو لے کے ویدن امانت نیب کا قانون چینج کروا کے پچاس ارب روپے کی کیسز باپ نہیں کروایا اس اگراؤنڈ ریالٹی اس اگراؤنڈ ریالٹی دیپٹی سپیکر اس اگراؤنڈ ریالٹی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ حقوق پہ تو ایک لپس بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لپس انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولائے ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کی پراسس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون یہ نائنٹی ون نہیں تھے یہ نائنٹی ون وہی ہے اس لیے نہیں چوڑ سکے تھے یہ تو ہمیں تیس بھی نہیں دے رہے تھے پروپوزن ان کو روکا سکھنڈر ان کو روکا ڈاکومنٹس چینے گئے کیسرا الہی سے اس کا دپٹھا چینہ گیا ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے ان ہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں سپیکر صاحب یہ کہاں ڈپٹی سپیکر صاحب ان کو جمہوریت راس نہیں آتی ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹے ہوتے ہیں اس لیے یہ پاور شیرنگ پر بلیو کرتے ہیں امران احمد خان نیازی عوامی سیاست پر بلیو کرتے ہیں باور شیرنگ پر نہیں کرتے ہیں کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو پھون کر کے کنوکشنیں نہیں کروائی تھی کتنے ایک ایسے کتنے کتنے آدب کے ساتھ ابھی کہہ رہے ہیں اکٹے بیٹھ کے آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عوضے نہیں بانٹے یہ امران خان نے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئی گی جس نے موروسی سیاست کو ختم کیا میرے جیسا ورکر چیرمین پی ٹی آئی کی حصیت سے اس وقت کڑا ہے اس ایوان کا پرائیڈ پرائیڈ اپ پارلیمنٹ امر خان صاحب ہے پرائیڈ اپ پارلیمنٹ امر خان جس کے پاس شاہد زیادہ ووٹ تو نہیں آئے ہی کورنٹ گیٹ موسٹ اپ دا ووٹ بڈ ہی کنڈیڈیٹ موسٹ کریڈیبلیٹی الحمدللہ ہمارا شیر ملتان کو سپیکر مقرر کیا وہ فرزند ملکن کو امران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر مقرر کیا ان سے پوچھے کوئی اے حدہ کسی کو آور دیں گے کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے اس حدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں یورانلڈ ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھیں کہ آڑو ملیں گے یہ بکین کے درختیں عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا یورانا ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں کتنے فرائیڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم امر ان کے طرف ہے اور سب سے بڑے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں جمہوریت میں پوٹینشل لیبریٹی ان ٹیلن میٹر کرتا ہے جو آپ کو اس طرف ملے گا یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بائی بہن بانجا بتی جا اس وقت نہیں بیٹھا لیکن ہمیں جان سے عزیزے اور ہمارے سو ان کے دو سو پہ باری ہے یہی وہ ڈیموکریسی تھی مسٹر ڈیپٹی سفیکر جو لوگ ہمارے ساتھ ازاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے جو ہمارے بعد ازاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے جب جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لویس کریڈیبلیٹی میں آتا ہے رول اپ لا میں رول اپ لا میں ہم صرف افغانستان اور میانمیار سے آگے باقی پورے دنیا سے پیچھے ہیں ہم غربت میں ترٹی سیون پرسن غربت سے نیچے ہیں نیشنل پاورٹی لائن میں اکیس پرسن نیچے ہیں ہم کیسے آگے ترقی کریں گے باقی گیس پیٹرول بجلی تو دور کی بات آپ کو پانی محسر نہیں ہے یہ ان لوگوں کی چار دہائیوں کی کا سمرہ ہے جو عوام کو دیا ہے اس لیے اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجرٹ کر دیا ہے ہم کے ہمو والے وہ ساتھ بیٹے تھے مجھے ہمیشہ سے دو پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے دوسرا ہم کے ہم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصول کی سودبازی کی ان کے پندرہ سیٹیں بیٹھ کر کے دکاتا ہوں ون ٹو تری پندرہ سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لیے دو سیٹ ہیدر آباد میں لیے یہی وہ پندرہ سیٹیں ہیں جو ان کو کہا کیا بہتر ہوتا اگر یہ اہدے کے پیچھے نہ جاتے اصول پہ چڑتے اور یہ چوڑ جاتے کیا فرق پڑتا ان کے پاس اب یہ نہ ہوتا جنابی سپیکر اگر آگے چلنا ہے تو کچھ بیسک وصول پورے دنیا میں ہوتے ہیں پہلا وصول یہ آپ کے سامنے وہ سائفر کا ذکر کر رہا ہے سائفر ایک حقیقت ہے عمران خان صاحب نے جس وقت یہ اٹھایا ہے وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کی حکومت ختم کرنے میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل پر کروایا جنابی سپیکر کتنے غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ اس حکومت کا حصہ تھے ڈیپٹی سپیکر جو ہی حکومت بنی ان کی پی ڈی ام آئی سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروای بکاز دین نیوی پبلک کے ریجپٹڈ یہ عہدے بانٹ تھے یہ عہدے بانٹ تھے آپس میں یہ ڈیموکرسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اگر ہم نے آگے جانا ہے بڑھنا ہے تو اس کے منیمم کچھ وصول ہوتے اور منیمم وصولوں میں یہ کہ ایک وقت میں بھوان سطح کل مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے لیکن پھر بھی اوہ صاحب اس میں نکلتے ہوئے بھی اس نے ہمارے وہ عورتیں بہنیں جو جھیلوں میں ان کی ریلیس کا کوئی آرڈر نہیں کیا تھا اس سے تو یوسف رضا گلانی بہتر تھا جس نے پہلے دور میں یہ کہہ دیا تاکہ جج اس کو میں آزاد کراؤں گا یہ وہی والی لوگیں جو اس طرف چلے گئے ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیموکرسی کے وہ اصول جس کو لوگ سنیری اصول کیا کہا کرتے تھے یہ لوگ قربان کر چکے یہ آ کر کہ آپ کو درست دیتے کہ ہم ڈیموکرٹک ہے یورانہ یہ ڈیموکرٹک نہیں ہے یہ مفاد فرست ہے آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی آپ نے اپنے مفادات کی پالسی کی سب سے بڑی کابینہ اس نے بنوائی انڈیا کیا میں ایک مثال دیتا ہو ڈیپٹی سپیکر نائنٹین سیونٹیون میں انڈیا کی عبادی تھی فیپٹی فور کروڑ آج انڈیا کی عبادی ہے ایک سو چالیس کروڑ سیونٹیون میں انڈیا کی لوگ سبا کی انہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پانچ سو اٹائیس تھی آج بھی انڈیا میں لوگ سبا کی سیٹیں پانچ سو اٹائیس ہیں جو سیٹیں مختص تھی چوان کروڑ لوگوں کے لیے انڈیا نے کہا ہم نے اہدے نہیں بانٹے سیٹیں نہیں بانٹی ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے عوام کا پیسہ بچانا ہے آج بھی ایک سو چالیس کروڑ سی سوٹوں پہ بیٹھے اگر اہدے نہیں بانٹنے اور اپنوں کو نہیں ماننا تو ڈیموکریسی آگے بڑھے گی لیکن اگر مفادات کی ڈیپٹی سپیکر سیاست ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے آپ نے ہم نے آپ کے سامنے ایک پریولیج موشن بھی لے کے آیا کون سا لفظ ہے جو عمر صاحب کا آپ نے اسپنج کیا ہے لیکن ہمیں نیشنل ٹی وی پہ آپ سپیس نہیں دے رہے ہم آپ کو ریکویسٹے کر کر کے تک جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے بولنے کے لیے اس پارلیمان میں ہمارا ایک جسارائٹ ہونا چاہیے یہ سٹیٹ تو ہمارا ہے اور ہم علیل اعلان کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی دفاع و سالمیت کا آئے گا ہم ہر کسی کے ساتھ کٹے کڑے ہوں گے پاکستان کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دے گے جنابی ڈیپٹی سپیکر یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی حدالت یہ پیسہ لے دے سکتی ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے لیکن آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا پاکستان کی کسی حدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کیا کہ کوئی محب بوطن ہے یا نہیں ہے ہم سب سے زیادہ محب بوطن ہیں ہمارا لیڈر سب سے زیادہ محب بوطن ہے اس لیے اگر آگے چلنا ہے آج چار دن ہو گئے ہر مرتبہ ہماری بلیک اٹھ کی آ جاتا ہے امران خان صاحب کی آواز پر پابندی ہے بانی چیرمین بہلو وہ بولنا ہے تو بول دے نام نہیں لے سکتے کیوں جو اس وقت دنیا کے سب سے پپولر لیڈر ہیں اس کے مرہونی منتی ہم سارے بیٹھے ہیں اگر آپ سرکار یہ کوئی کرتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو یہ ہو کہ ہم اس کو مین سٹریم میں لے کے آئے لیکن ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں مانا جاتا کہ ہم اور یہ ایک جیسے ایک وقسم کا رائٹ ہے تو یہ چلنا مشکل ہو جائے گا ڈپٹی سپیکر صاحب آپ سے ہلتے جائے کہ اس مرتبہ جو ہمارے پریولیج موشن آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں ایکول ٹائم دے ایکول ٹائم دے ہمارے ہم نے پہلے دن کمٹمنٹ کی ہے کہ ہماری اپوزشن دسٹرکٹیو اپوزشن نہیں ہوگی کنسٹرکٹیو اپوزشن ہوگی ہم حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں گے دو کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حکومت کے حقدار ہے لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم اور ان کے جو ٹائم ملنا ہے وہ ایک جیسا اور ہمیں آپ کو درخواست سے لکرنی پڑی کریں گے